ایک ساتھی نے پوچھا کہ قبرستان جانے کی سگنفیکنس کیا ہوتی ہے اور جو ہم قبرستان امرے پیاروں کے قبروں پر جاتے ہیں تو آجا کے جب دعا پڑھتے ہیں تو وہ کیا اس کو سنتے ہیں کیا ان تک جاتے ہیں یا ہمارا وہ ویٹ کرتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان ہے ان کی نشانی بتائی ہے رب نغفل لنا ولی اخوانین اللہین سبقونا بالایمان کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے سے پہلے جو لوگ مر چکے ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں تو مرے وے شخص کے لیے دعا مغفرت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورة الحشر میں دیا ہے اس کے بعد جنازہ رکھ دیا بخاری مسلم میں عدیث ہے مسلمان کے مسلمان پر پانچ حاک ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے لیے جنازہ پڑھنا ہے اس میں اس نے دعا کرنی ہے پھر ابودعود میں عدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ اس کی قبر کے اندر سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو اور اس کے بعد وہ چیز ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں جو عام حالت میں ہے یعنی دفنا بھی لیا سب کچھ ہو گیا اب جو آپ نے وقتاً وقتاً جانا ہے وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو ان کے لیے دعا کرو السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین سلام ہو تم پہ اے مؤمنین جو یہاں قبرستان میں دفن ہو ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور آفیت کا سوال کرتے ہیں یہ ہے سیکنفکنس آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کا درجہ جنت میں بلند ہوا تو اس شخص نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا تو فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے اس کی وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہوا تو مرے بے لوگوں کو ہماری دعاوں کا نفع پہنچتا ہے ہم جو صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرتے ہیں اس کا نفع پہنچتا ہے اب یہ رہ گیا کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں نہیں بھی نہیں سنتے ہاں پہنچتا ہے جی پہنچتا ہے اگر کوئی کہہ جی پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے سن رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جب پہنچتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں جی دیتے ہیں تو ہم تو نہیں سن رہے تو کہتے ہیں نہیں وہ جواب پہنچتا ہے بلکل یہ برزخی ہے یہ انسین بیریر ہے ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک انسین بیریر ہے یہ جو کونوکیشن ہے نا وہ اس فیزیکل ورڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہمارا سلام بھی پہنچتا ہے ہم نماز میں کہتے ہیں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب یہ تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائیں صحیح ہے تو جب ہمارے جو پیرے چلے گئے ہیں ان سے ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی یہ ہوگی تو کب ہوگی اس کا کوئی علاقہ مرتے ہی ہو جائے گی ملاقات بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے سیدہ فاطمہ سلام علیہ علیہ کے کان میں ایک بات کی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے تو رو پڑی اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرہ پڑی تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبیل اسلام کی زندگی میں تو ان سے یہ سوال نہیں پوچھا لیکن حضور کی وفات کے بعد میں نے کہا کہ فاطمہ جو میرا حق ہے تجھ پہ کہ میں تیری ماں ہوں مجھے بتا کہ اللہ کے نبی نے اس وقت تم سے کیا بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ آن قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں کیونکہ حضرت جبریل اسلام ہر سال ایک دفعہ آکے دوریں قرآن کرتے تھے اس دفعہ دو دفعہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں روں گا وہ انشور کرنے آئے کہ قرآن میں نے اسی طریقے سے لکھوا دیا اس پہ میں رو پڑی اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آکے ملوگی اس پہ میں مسکرہ پڑی اور فرمایا کہ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو نبیل اسلام کی وفات کے چھ مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی سی بخاری میں آتا ہے تو وہ مرتے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ گئیں الحمدللہ تو مرتے ہی ملاقات ہو جائے گی